نمسکار فرنڈز سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائی جوز ورودہ ٹی ٹوینٹی چیلنج دوہ جار اکیس کے مقابلے نمبر چھے کے بارے میں جو کی فرنڈز کھیل جائے گا ٹی آئی ٹی اور ایش ٹی اے کے بیچ میں تو فرنڈز ڈیٹ اینڈ ٹائم کے بارے میں بات کریں تو یہ مقابلہ آٹھ چنبری کو کھیل جائے گا ایک وجہ کھیل جائے گا دوپہر کے ٹائم پر بھارتی سمیں انصار اس کے بعد فرنڈز بات کریں ویڈیو کے بارے میں تو سارے کے سارے مقابلے بائی جوز ورودہ ٹی ٹوینٹی چیلنج کے جو فرنڈز ایلمبک گراؤنڈ پر کھیلے جائیں گے جو کی فرنڈز ودودرام ہے وہی فرنڈز پچھ رپورٹ کے بارے میں بات کریں تو فرنڈز پچھ سے یہاں پر اسپنس اور پیسٹس دونوں کو مدد دیکھنے کو مل رہی ہے میڈل تو برس میں تھوڑی سی اسپنس کو یہاں پر مدد دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے ضرورات کے تھوڑی سی اوبرس میں یہاں پر فرنڈز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے فاسٹس کو مدد بلے بات کو یہاں سے تھوڑا سا کم ایڈیوانٹیج دیکھنے کو مل رہا ہے ٹوٹل سکور کی بات کریں تو ایک سو بیس سے ایک سو تیس کا سکور یہاں پر بنتا ہوا آپ کو دکھائی دیگا وہیں بات کر لیتے ہیں ٹیلی گرام کے بارے میں تو ابھی تک آپ لوگوں نے ٹیلی گرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہے لنک کے ڈسکرپسن میں ایوائیلیبل ہے اب فینڈ سے بات یہ آتی ہے ٹیلی گرام چینل کو جوئن کرنا جروری کیوں ہے میچ کے شروع ہونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے وہاں پر آپ کو سارے کے سارے پلیئرز کا اسٹیٹس مل جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بیٹنگ آرڈر بولنگ آرڈر وہ بھی سیئر کر دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ فینڈز آپ کو پلیئرز کا اسٹیٹس آن دا وینیو وہ بھی آپ کو سیئر کر دیا جاتا ہے تو ٹیلی گرام کو جا کے جرور سے جوئن کر لو اور فینڈز وہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں گرانڈ لیگ کی چار سے پانچ ٹیم ہے دو سے تین گھنٹے پہلے تو ٹیلیگرام چینل کو جا کے جرود سے جوئن کر لو واقعی فرنٹس آپ چاہیں تو ڈائریکٹ سرچ کر کے بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہو لنک بیسے ہم نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹیم کے پلنگ ایلیمن کے بارے میں ویٹنگ وارڈر کے بارے میں والنگ وارڈر کے بارے میں ساتھی ساتھ پھولے اسٹیٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھی ساتھ لاشٹ میچ اسٹیٹس کے بارے میں وات کر لیتے ہیں تو فرنٹس ٹی آئی ٹی کی پلنگ ایلیمن کے بارے میں بات کریں تو آدھت مینن جو وکٹ کی پر ہیں اوپننگ کرتے ہو دکھے تھے لاشٹ کے مقابلے میں ٹیم کی طرف سے دو رن بنائے تھے حالانکہ فرنٹس اتنا اچھا کسا پرتیسن نہیں کیا پائے تھے پر فرنٹس اوپننگ کرتے ہو دکھے تھے آدھت مینن جو کی ٹیم کے وکٹ کی پر ہیں مائی فرنٹس بات کریں گے لکچگی چیت فدیار کے بارے میں لاشٹ کے مقابلے میں واشٹ اوپننگ کیا تھا اور اکیس رن بنائے تھے اس کے بعد فرنٹس سکرٹ پانڈے کے بارے میں بات کریں آرتیس رن بنائے تھے ونڈاون کی بوجھت دردہ تھے ساتھ ٹھار اوبر میں اٹھارے رن دے کر انہوں نے تین وکٹ بھی چٹکائے تھے چار اوبر میں اٹھارے رن دے کر تین وکٹ چٹکائے تھے اس میچ میں بھی آپ کو تین سے چار اوبر فرنس جرود سے ڈالتے ہوئے دیکھیں گے وہی فرنس بات کریں یہاں پر جو ہے سنج ہے ویسو کرما کے بارے میں تو فرنس یہاں پر دو رن مرائے تھے سیکنڈ ڈاؤن پوجیشن پر کھیلے تھے وہی بائیس رن دے کر کوئی بھی وکیٹ ان کو نہیں ملا تھا دو سے تین اوبر اس میچ کے اندر میں بھی آپ کو ڈالتے ہو دیکھیں گے ویسو کرما اس کے بعد فرنس تھرڈ آن کی پوجیشن پر آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھے تھے یہاں پر تصمی تصمی بیدہ تھے جو کہ فرنس پندرہ رن کی پاری کھیلی تھی بارنگ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھے تھے اس کے بعد روسن وساوا کھیلتے ہوئے دیکھے تھے جنہوں نے تیرہ رن کی پاری کھیلی تھی انہل تربیدی کھیلتے ہوئے دیکھے تھے انہوں نے فرنس بارے رن کی پاری کھیلی تھی وہی فرنس یہاں پر آپ کو جو ہے دیو پٹیل نے ابھی دس اوبر میں سوری یہاں پر چار اوبر میں دس رن دے کر تین وکیٹ چٹکائے تھے فائی فینڈ سے لکچے توکشیہ کے بارے میں بات کریں تو فینڈ سے بائیس رن دیئے تھے کوئی بھی وکیٹ ان کو نہیں ملا تھا اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو ہے بھج کر تنوگرے انہوں نے ایک اوبر میں چھے رن دے کر ایک وکیٹ چٹکائے تھا تو فینڈ سے لائکلی یہ ٹیم جو ہے پانچ سے چھے چھے سے سات بولنس کا یوچ کرتی ہوئی دکھے گی آپ کو اس ٹیم میج میں وہیں سکریت پانٹے کے آپ کو تین سے چار اوبر دیکھنے کو ملیں گے اور سکرما کے بھی دو سے تین اوبر دیکھنے کو ملیں گے واقعی فینڈ سے جو آپ کو پلیئر یہاں پر لائشٹ میں جدک رہے ہیں ان کے جو ہے یہاں پر نسنگ پٹیل اور دے پٹیل ان کے فینڈ سے چار اوبر دیکھنے کو ملیں گے ساتھی ساتھ لکسٹ لکسٹ توکشیہ کے یہاں پر آپ کو دو سے تین اور یہاں پر باز کر تنو گرے ان کے بھی آپ کو دو سے تین اوبر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہیں فینڈز بات کریں گے اسٹی اے کی پلنگ ایلیمن کے بارے میں ساتھی ساتھ بات کریں گے ویٹنگ آرڈر کے بارے میں بولنگ آرڈر کے بارے میں اور ساتھی ساتھ فینڈز پھولی سٹیٹس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے تو فینڈز روحن پٹیل لاشٹ کے مقابلے میں اوپننگ کرتے ہو دیکھے تھے کس رنگ کی ایک بہترین پاری کھلی تھی وہی مناب ملاب پٹیل ملاب پٹیل اور روحن پٹیل یہ دونوں اوپننگ کرتے ہو دیکھے تھے مناب پٹیل نے یہاں پر فینڈز رنگ کی ایک پاری کھلی تھی اس کے بعد روحیتر ٹھاکور ونڈاؤن پوزیسن پر آپ کو کھلتے ہو دیکھے تھے ساترہ رنگ کی ایک بہترین پاری کھلی تھی تینوں کے تینوں میسے کے ذہنے جو ہے ایک بھی اور نہیں ڈالا تھا نہ ہی اس میچ میں آپ کو ڈالتی ہوئے دیکھیں گو اس کے بعد ہمیس پٹیل کے بارے میں بات کریں تو لاشٹ کا مقابلے میں سیکنڈون پوزیسن پر ان کو یوج کیا رہا تھا فر فرینڈ سے جو ہے اپنا خاطہ کھولنے میں بھی ناکام رہے تھے اس کے بعد سیامل تندیل کے بارے میں بات کریں تو ایک رن بنائے تھا اور ایس رمی جو کی بکیٹ کی پر ہے چھبیس رن بنائے تھے اس کے بعد ہرس قطرمل کے بارے میں بات کریں وارے رن بن اس کو کوئی بھی نہیں ملا تھا فرینڈ سے اس میچ میں آپ کو یہ ایک سے دو اوپر ڈالتی ہوئے دیکھیںگے وائی فرینڈ سے ملان مستری کے بارے میں بات کریں سولے رن بنائے اور تین اوپر میں نورن دے کر چار اوپر میں نورن دے کر فرینڈ سے انہوں نے دو بکیٹ چٹکائے ملان مسترین ہے وہیں فرنڈ سے چنتہ گاندھی کے بارے میں بات کرے جو کہ کیپٹر نے اس ٹیم کے چار اوبر میں تیس رن دے کر ایک بکٹ چٹکائے وہیں پانچ رن کی ایک بہترین پاری لوگر آرڈر میں کھیلی تھی پانچ رن کی ایک پاری انہوں نے جو ہے کھیلی تھی اس کے بعد بات کریں سہزاد فٹان کے بارے میں چار اوبر میں پیتیس رن کرچ کیے بکٹ نہیں ملا تھا وہیں جے مہیال کے بارے میں بات کریں تو فرنڈ سے انہوں نے جو ہے تیس رن کھرچ کیے تھے چار اوبر کے اندر میں وہیں ان کو بکیٹ نہیں ملاتا سوری تین اوبر کرائے تھے انہوں نے جو ہے جے مہیال نے اور تین اوبر میں تیس رن کھرچ کیے تھے وہیں فرنڈ سے جے مہیال آپ کو دو سے تین اوبر ڈالتے ہو دیکھیں گے سہزاد پٹھان یہ آپ کو ڈالتے ہو دیکھیں گے دو سے تین اوبر اور وہیں میلن مستری کے چار اوبر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ہی چنتہ گاندھی کے آپ کو چار اوبر دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی ساتھ ہر سے کترمہ لین کے دو سے تین اوبر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس میچ کے اندر میں واقعی فرنڈ سے ٹائٹنز کے پلیئرس کا یہاں پر پولیس ٹیٹس میں نے دکھایا آدیتی مینن جو کی بکٹ کیپر ہے ٹیم کے اوپننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں اکیانوے میچوں میں دوہجار پانسو اٹھ سٹ رن ملائے ہیں اور گیارے بکٹ وہیں سکریت پانڈے ترانوے میچ میں تین ہجار چار سو تیس رن اور نباسی بکٹ تو سکریت پانڈے کو جرور سے ٹائی کر لینا لاشٹ کے مقابلے میں سکریت پانڈے نے اوپننگ کیا تھا فائن فرز آدیتی مینن جو تھوڑے سے لور آرڈر میں کلتے ہوئے دیکھے تھے اور ساتھی ساتھ یہاں پر سارے پلیئرس کا میں نے آپ کو اسٹیٹس دکھایا ہے جو کئی ٹائٹنز کی ٹیم کے ہیں اور ساتھی ساتھ اسٹیلینز کی ٹیم کے بھی پلیئر اسٹیٹس میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پر آپ اپنی سکرین پر سارے کے سارے پلیئرس کا جو ہے پرپرومنگ دیکھ سکتے ہو ایک بار سارے کے سارے پلیئرس کا پرپرومنگ آپ جو ہے دیکھ لینا ویڈیو کو پوجھ کر کے ملان مستری اور چنتل گادی ملان مستری اور چنتل گادی ان کو جو ہے اسٹیلینز کی طرف سے تھوڑا سا مشٹ سے رکھ رہا ایک بارل کے طور پر میں یہاں پر آپ کی پک بتا رہا ہوں بھائی ملان پٹیل کو بتا رہا ہوں یہاں پر فرنس ایک جو ہے بیٹسمن کے طور پر یہاں پر فرنس انہوں نے جو ہے ایک سو اٹھارے میچ میں دوہجار نو سو انہتر رن ابھی تک بنائے ہیں تو فرنس ملان پٹیل کو ٹرائی کر لینا اسٹیلینز کی طرف سے ایک ویٹر کے طور پر تو فرنس فیلال کے لیے میں نے سارے پلیئرس کا اسٹیلز یہاں پر آپ کو دکھا دیا ہے ایک بار فرنس بیڈی کو پوچھ کر کے ان جو ہے پلیئرس کا پولیس ٹرائی سے جرور آپ لوگ چیک کر لیجئے گا باقی فرنس ایک ٹیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو فیلال کے لیے ہم نے آپ کو چنکے دی ہیں تو فرنس فیلال کے لیے یہاں پر میں نے آپ کو ایک ٹیم چنکے دی ہے جس میں پکٹی کے پر کے طور پر بائی رمی کے چنہ ہے ان کا میں نے آپ کو اسٹیلز دکھا تھا کافی اچھا کا سب ردہ سن کیا ہے لیشٹ کے میں چنکے فیلال سے ٹی وڈیڈے کو اپنی ٹیم پر پکیا ہے ایک بیٹر کے طور پر ایل پریہارے ایم پڑیل اور آر پڑیل ان کو پکیا ہے اپنی ٹیم میں یہ کہ جو ہے بیٹر کے طور پر میں فرنس ایم مستری کو اپنی ٹیم میں پکیا ہے ساتھی ساتھ ایم مستری کا میں نے آپ کو بردہ سن دکھا تھا ایک بولر کے طور پر میں نے ان کو بتایا تھا پر یہاں پر ان کو ایک آرڑوں کے طور پر رکھا گیا ہے چار اوبر ٹیم کی طرف سے کنٹینویس لی ڈالتے ہو دیکھتے ہیں ایم مستری وائس کپٹن کی طور پر ان کو اپنی ٹیم کا ٹرائی کیا ہے ساتھی ساتھ ایس پانڈے کو اپنی ٹیم میں لیا ہے اور این پٹیل ان کو اپنی ٹیم میں میرے ٹریک کیا ہے ایک آل رانو کی طور پر وہی سی خاندی چار اوبر ڈالتے ہو دیکھتے ہیں ٹیم کی طرف سے ڈی پٹیل چار اوبر اور جی مائیال لاشٹ کے مقابلے میں جرور فنڈ سے جی مائیال اپنا جو ہے جو ہے اپنا اتنا اچھا کسا پردہ نہیں کر پائے تھے کوئی بھی پوائنٹ نہیں بنا کر دیا تھا پھر فنڈ سے سات میچ کے اندر میں انہوں نے جو ہے سولے بکٹ چٹکا ہے ایک ویٹ چوئیس رہے گی آپ جو ہے رسکی پلئیر کے طور پر جی مائیال کو اپنی ٹیم میں رکھ لینا تو فنڈ فلال کیلئے یہاں پر میں نے کیپٹن چنا ہے ایس پانڈے کو وائس کیپٹن چنا ہے یہاں پر ایم مستری کو واقعی فنڈ سے آپ چاہے تو آر پٹیل کو ٹرائی کر لینا کیپٹن وائس کیپٹن کے طور پر اور ساتھی ساتھ آپ این پٹیل کو کیپٹن وائس کیپٹن کے روم میں ٹرائی کر لینا ساتھی ساتھ میں نے یہاں پر آپ کو جو ہے بتا دیئے ہیں چار پلئیرز جو آپ کیپٹن وائس کیپٹن کے روم میں ٹرائی کر سکتے ہو سی گاندھی جو ٹیم کی طرف سے چار اوبر ڈالتے ہیں کنٹیونسلی ان کو بھی آپ وائس کیپٹن کے روم میں ٹرائی کر سکتے ہو ساتھی ساتھ لور آرڈر کے بیٹسمن یعنی کہ آل راؤنڈرز اور یہاں پر بولر آل راؤنڈرز اور بولرز کو تھوڑا سا جیادہ لے کے چلو گے تو تھوڑا سا آپ کو جیادہ پروفٹ رہنے والا ہے چاہے تو وہ ہیڈ ٹو اڈ ہو چاہے وہ اسمال لیگ ہو تو فینس فلال کیلئے بیڈیو میں اتنا ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں جہند جہبارت